اسلام علیکم کرکر سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ کو بتاتے چلیں پاکستان ٹیم کے نئے کیپٹن کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں بابر آزم جو کہ کومی ٹیم کے کیپٹن تھے اس کے بعد بابر آزم کو خٹاک دیا گیا تھا اس کے بعد شہین شاہ فریدی کو ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کا کیپٹن بنایا گیا تھا جبکہ شان مسعود ٹیسٹ میچ کے لیے کیپٹن بنائے گئے تھے شہین شاہ نے ایز ایک کیپٹن صرف ایک ہی سیریز کھیلی جس میں پاکستان کو خار کا سامنا کرنا پڑا لیکن پی سی بی نے ایک دفعہ پھر سے بابر آزم کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن منتحب کر دیا بابر آزم کو صرف ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی کا کیپٹن بنائے گیا ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان کی ٹی ٹونٹی سیریز اپریل میں ہونے والی ہے اور اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوگا جس کے لیے بابر آزم کو منتحب کیا گیا ہے کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں محمد آمر اور عماد وسیم کی بھی کرکٹ میں واپسی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بابر آزم کی کیپٹن سی میں کیا یہ دونوں ٹیم کا حصہ ہوں گے یا نہیں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اضافہ ضرور کیجئے محمد آمد 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 آم